بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلہ اللہ محمد وعالی محمد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کائنات کے سب سے عظیم حق و باطل کے مارکے کی فرقوں فقہ جائز ناجائز اور شرع کی بحث سے پرے کسی فتوے کا سہارا لیے بغیر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محرم الحرام میں اس واقعے کی یاد اس واقعے کا غم جو ہے وہ مختلف انداز میں منایا جاتا ہے اور غم منانا یا غم یاد کرنا محبت کی یا یاد کی کسی چیز کو یاد دہانی کا زیادہ بڑا وسیلہ ہے خوشی کی نسبے مختلف طریقے ہیں مختلف انداز ہیں مختلف تقاریب ہوتی ہیں جن پہ میرا اعتراض تو نہیں گو کہ اختلاف ضرور ہے اور شدت کا اختلاف ہے مگر کسی ایک فرقے یا چند لوگوں کے طرز عمل اور ان سے اختلاف یا ان کی حمایت کی وجہ سے اتنے عظیم واقع اتنے عظیم یاد اور حق و باطل کے سب سے بڑے مارکے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا طریقے کار سے اختلاف ضرور کیجئے طریقے کار پہ تنقید بھی ضرور کیجئے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آئل بیعت سے اس واقعے کے حوالے سے اپنے تعلق کو ختم مت کیجئے اگر آپ کے گھر میں کہیں تھوڑے سے کچھ چاول پکا کے پڑوس میں تقسیم کرنے کا رواج تھا طریقہ کار یہ راج تھا تو اس کو ضرور چلنے دیجئے اس کو ضرور باقی رکھیے اگر آپ کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ باقی سال کی نسبت ان دنوں میں گانے بند کر دی جاتے تھے ساز بند کر دی جاتے تھے ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا یا ایسی دوسری چیزیں جن کا تعلق خوشی سے وہ بند کر دیا جاتا تھا تو اس کو ضرور باقی رہنے دیجئے کسی خاص فرقے یا مسلک کے اختلاف سے یا اپنے کسی فرقے کی پیروی کی وجہ سے اس عظیم تعلق کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت سے ہے اس کو مت گوائیے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ اجرت نبوت کی نہیں مانگتے مگر مودت القربہ یعنی اپنے تعلق والوں کے اپنے اہلِ بیعت کی اپنے کرابتداروں کی مودت مودت محبت کا ایک عالی درجہ ہے جس پہ ظاہر ہے کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا مگر کہیں نہ کہیں عقیدت نسبت یا محبت تو ضرور ہونی چاہیے اور اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے تو شاید اصحابہ کی طرح ہم بھی قربانیاں دیتے یا ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصخاب کی طرح ان کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں جیسے کہ مکہ میں صاحبی رہے پھر جنگوں میں جو صورتحال رہی جاتے ہیں مگر اگر ہم اپنی کوئی خوشی کی کوئی تقریب جو محرم کے دنوں میں آتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے سے منصوب اس غم کی وجہ سے اس کی تاریخ نہیں تبدیل کر سکتے اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے اور اس کے لیے ہیل حجت ہیلے بہانے فتوے ڈون لاتے ہیں تو پھر کہیں ہم اگر اس دور میں ہوتے یا ہم کربلا میں ہوتے تو کہیں ہم قاتلان حسیل میں سے تو نہ ہوتے دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ مدینے سے مکہ آئے مکہ سے پھر کربلا آئے کیونکہ ذاتی طور پہ انہیں یزید کی حکومت سے کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن چونکہ یزید کی حکومت باطل تھی اور قیامت تک کے لیے حق کو باطل کی کشم کش کو زندہ رکھنے کے لیے مظلوم کی ظالم کے خلاف لڑائی کو آواز کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا آنا ضروری تھا اگر ظاہری طور پہ انہیں یزید کی حکومت سے دنیاوی جو حکومت ہے اس سے کوئی غرض ہوتا کوئی حسد ہوتی یا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہوتے تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں قیام کرتے اور وہاں پہ رہ کے اپنے حامیوں کی ایک فوج تیار کرتے کیونکہ اہل مدینہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے اور ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ واقعے کربلا کے بعد حاشمیوں کی طرف سے امیوں سے بنویہ والوں سے بڑا شدید بدلہ لیا گیا جس کی قیادت امام علیہ علیہ السلام کے جو ایک اور بیٹے تھے محمد بن حنفیہ وہ لے رہے تھے اور بعد میں ان میں مختار سکفی بھی شامل ہوئے یہ سارے لوگ اس وقت تک بھی موجود تھے اور امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر سکتے تھے مگر مقصد یہ تھا کہ وہ اس باطل کے خلاف حق کی آواز بن کے اوبرے اور اپنی اپنے اولاد کی اپنے رفقہ کی قربانی دے کے یہ ثابت کیا کہ مظلوم یا حق جو ہے وہ اپنے کم ترین قوت کی شکل میں بھی ہو تو زیادہ ترین یا مضبوط ترین ظالم کے ساتھ پہ لڑ جانا چاہیے شکست موت زندگی فتح حکومت اقتدار اس سے بالکل قطع نظر جو ہے ان کو اس کے خلاف قلمہ حق بلند کرنا چاہیے یہاں سے ایک بہت بہت واضح بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ راضی بخدارہ ہونا چاہیے رب کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے تو پھر ہم اس ظلم کے خلاف کیوں جو ہے وہ اٹھیں یا یہ جو ظلم ہو رہا ہے یا جو معاشرے میں عدم مساوات ہے یا معاشرے میں جو تفریق ہے اس کے خلاف ہم کیوں آواز اٹھائیں ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی چاہیے بس جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے مگر خدا سے کچھ نہ ملنے کا شکوا نہ ہونا الگ بات ہے اور کسی ظالم نظام کو کسی ظلم کے طور طریقے کو تسلیم کر لینا ایک الگ بات ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی جو مدینہ سے کربلا تک آنے کی وجہ تھی وہ یہ ثابت کرنا تھا کہ ظلم کے نظام کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہے مگر اپنے پاس کچھ نہ ہونے پہ راضی بار ازا رہنا ایک الگ بات ہے کسی دوسرے سے حسد نہ کرنا دولت کے حوالے سے یہ کسی کے حوالے سے الگ بات ہے تیسری بات جو یہ ہے کہ کربلا یا محرم وہ صرف لباس تبدیل کرنے یا صرف خوشی تر کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پہ ہمارے کرداروں کے لیے ایک درسگاہ ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کربلا ہمیں اپنی زندگیوں میں درس دیتا ہے جب ہمارا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے جب ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے جب زندگی میں ہم کچھ کر نہیں پاتے تو اس وقت ہمارے لیے کربلا کی ایک ایسی مثال ہوتی ہے کہ وہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنے پیارے لخت جگر یا شاید کائنات کے سب سے پیارے فرزن جو ہے وہ قربان کی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہی ظاہر ہے کہ اس درجے کا ایمان ہمارے پاس تو نہیں ہو سکتا نہ ہی میں وہ مثال دے سکتا ہوں مگر انہوں کو مشل راہ مان کے ہم اپنی زندگیوں میں بہت سی آسانیاں بھی لاسکتے ہیں آسانیاں اس لیے کہ اگر ہم کربلا سے یہ درس لیں گے جو صبر کا درس ہے جو شکر کا درس ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہونے کا درس ہے تو ہماری زندگی میں بہت سی کمیاں بہت سی مسائل اور قدرت کی طرف سے اگر ہمارے پیارے ہم سے چلے جاتے ہیں یہ بہت سی ایسے مسائل جو ہمیں ترپیش ہوتے ہیں ہم ان پر صبر کر سکتے ہیں ہم ان کا سامنا جو آمردی سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو کربلا کے درس کو سمجھنے کی امام حسین علیہ السلام کے غم کو امام حسین علیہ السلام کے یاد کو زندہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم